ہم نشیوں ہم نشی چھولیں میرے دل کی زمین اس دل مغرور کا اب ہم سفر کوئی نہیں ماما آپ بہت فکر کرتی ہیں روز آپ کو گوڈ مارنگ کا میسیر کرتو دیتا ہوں پھر اور کیسے اطلاع کرنا اچھا تو تم کیا سمجھتے ہو تمہارے گوڈ مارنگ کہنے سے میری زندگی میں سب کچھ گوڈ ہو جائے گا ہاتھی کتنے سال ہو گئے تمہیں دیکھے میں ترستے کیوں تمہیں دیکھنے کو میں بٹے ماما آپ جانتی ہیں نا یہاں پہ میرے پاس کتنا کام ہوتا ہے کلاسز ہوتی ہیں لیکچرز ہوتی ہیں آسپیٹل جاتا ہوں روز آپ سے ایک ایک گھنٹا تو بات نہیں کر ستا ایک ایک گھنٹا ارے کئی کئی دن تم فون نہیں کرتے مجھے تو لگتا ہے تم بھول جاتے ہو کہ تمہارے ماں باپ بھی ہیں اچھا ٹھیک ہے دیکھیں کیسا لگ رہا ہوں بلکل ویسا ہی ہوں جیسا چھوڑ کے گیا تھا ہاں کا فکر کیوں کرتی ہیں فکر اس لئے کرتی ہوں کیونکہ تم اکیلے ہو اگر کوئی خیال رکھنے والی ہوتی then I won't be worried کمون ماما ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے پاس خیال رکھنے والی چپکی بھی ہو میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں anyway اب ڈسکنیک کر رہا ہوں بہت لمبی سرجری سے واپس ہے آپ اپنا خیال رکھئے گا خدافس اچھا ٹھیک ہے موسیقی 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 سر میں آپ کو بتا چکی ہو میرے اسپطال میں آر ایک فیسیلٹی موجود ہے صرف ایک کارڈی ایک سرجن کی ضرورت ہے کدا کے لئے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیس کسی کو بیش دی چھے خجستہ بیٹا کوئی بھی اچھا ڈاکٹر آپ کے ایریوں میں آنے کو تیار نہیں اور نہ ہی کارڈیولوجسٹ اب بتائیں اس لسلے میں میں کیا کر سکتا ہوں کیوں کیا میرے علاقے میں انسان نہیں بست ہے ڈاکٹر تلال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہر سے بہتر سیلری ملے گی ان کو بات صرف سیلری کی نہیں ہے سمجھنے کی کوشش کرو ٹیک ہے آپ آپ مجھے بتائیں کہ اینویل میٹنگ کب ہوگی میں وہاں پہ یہ مطاوٹ ہوں گی ہم چلو ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں تمہیں انفارم کر دوں گا اور کوشش کرتا ہوں اس سلسلے میں جلد سے جلد کچھ کیا جا سکے ٹھیک ہے 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 موسیقی ماما اداستیوں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن وہ آ جائے گا جانتیوں کہ وہ آ جائے گا لیکن کیا اس کا آنا تمہیں برداشت ہوگا کیا ہو گیا سبکا تم اکتا ہی نہیں ابھی تک اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہو نہیں نہیں اکتا ہی ایکی ٹاپک پہ بات کرنے سے مت سنا کریں آپ لوگ میری باتیں ویسے بھی اس گھر میں سب اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس میرے لئے ٹائم ہے ہی نہیں پاپک پلیس 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 حسن اب تم پرانی باد لے کر مات بیٹھ جا مانتی ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر گئی تھی لیکن جو میں نے کیا تمہانی بہتری کنی کیا اور اپنی مجبوری میں کیا جب بھی تکلیف میں نے ہی اٹھائی تھی آج تمہاری وجہ سے حادی مجھ سے دور گیا تکلیف اب بھی میں ہی اٹھا رہی ہوں تو پلیس جس لیٹھ گو تکو بیٹھا جو کچھ تم نے باس میں کیا ہے یا تم سے ہوا ہے سب باتوں کو دہلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ تی فیملی پر فوکس کرو ہم جو سہرے ہیں وہ ہماری قسمت لیکن تم کود کو دیکھو اپنے لئے ملیے بہتری کی فیصلے لو بیٹھا میری بsychد بھی میں ہم 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 blev تو کیا ہنست ملی؟ ہم 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 میرا جارے پاس آئیے کاشنس کا کفارہ ہم آپ پر ملکتا ہے ہم آپ پر ملکتا ہے ہم آپ پر ملکتا ہے ہم پر ملکتا ہے ہم بلکتا ہے موسیقی 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 گلے میں بھی ساتھ جنگا یہ گلے کسی در اگزائی کے نئے ہیں انسان بنو کیا کیا رہتے ہیں پھریشان کر رہے تھے اسے چلو کانا کھلاتی ہوں بڑے صحیح ہے وقت کتنا بھی کھڑا جب گزرنے بھیات ہے تو گزری جان پتہ نہیں چلتا یہ آپ سے کسنے کا چس پہ وقت آتا ہے اس کو بتا کر جاتا ہے کہ وہ کتنا کڑا کتنا کٹن تھا چو کچھ پوچھوں اس کا ٹیک ٹیک جواب تینے سر جکا کر بے بس اور مجبور ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود کو کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس دنیا میں تمہاری کتنی بہن ہے وہ بچی جس کو تم پیٹ پر بٹا کر سارے گاہوں میں گھما تھے اگلی پکڑ کر ایک ایک بندے کو کہتے تھے کہ کہ ہماری بین ہے اب اس کا ایک وطب آئی آج تم اس بچی کے ساتھ نکاح پر کیسے راضی ہوگے ہم روز لالا مسکہ دوکھا جاستا ہو میرا دل پٹ چاہے گا کیسے دل کو تو پٹ ہی جانا چاہے لالا جو جو تڑکتے ہوئے بھی مرداؤ جا جی سے جا کے کہ دو آپ ہم انسان ہیں کوئی ان کی کاری دیوئی زمین نہیں ہے کہ جیسے دل چاہے گا وہ ایسے پس لے اوکائے گے اگر ان پر دلاوار خان کی بیٹی باری ہو گئی ہے تو کہ دو کہ درام خان سے ہماری شادی کرا دے چرکاکا کے چرسی بچے سے ہمارا نکاح پڑھا دے مگر کودا کے لئے ہمارے پر یہ ظلم نہ کریں یہ ظلم نہ کریں آپ وہ بچہ کیسا پاگل جیسا بات کرتا ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے ہوتا ہے تو کیا وہ مو رہا ہے اب نہیں ہوگا میں ایسا نہیں کروں گی مو رہا ہے یہ تمہاری سرگی بیٹی نے اگر تم تو کسی کی بیٹی ہو کسی کی بین ہو مجھے یہ بتاؤ کہ کہ وہ لالا جس کو میں پوری زندہ کی اب روز لالا کہتی رہی تباہی سمجھتی رہا اس کے ساتھ میں کیسے نکاح کروں جب یہ بات ہو رہا تھا جب یہ فیصلہ رہا تھا تو تم میں سے کسی نے کیوں کچھ نہیں بولا کسی کو میرا خیال نہیں آیا میرے اوپر ترس نہیں آیا ہمیشہ میں ہی اپنے کے لئے کیوں بات کروں تم کیوں میرا بات نہیں کرتے موسیقی اس نکاح سے بہتر تھا کہ آپ لوگ مجھے اس داریہ میں دھکا دے دیتے رجال لیلت رجال لیلت مجھ پہ یہ سا املا کرتے یہ سا املا کرتے مجھ پہ موسیقی موسیقی نکاح موسیقی 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 تم ہم روز خان کی بہن ہو اور بہن ہی رہو کے موسیقی 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 ہاں صحیح کا تم دے لیکن کڑا وقت بھی انہی پراتھ ہے جو سے سینے کی حمت رکھنے اب دیکھو نا تمہاری حمت کی وجہ سے اس علاقے میں تعلیم کتنی پہلے کافی بچیاں شہر جانے لگیاں پڑھنے کے لئے سب میری عمد نہیں لالا آپ کی مدد اگر آپ علاقے میں اتنا بڑا سکول اتنا بڑا اسپطال بنانے میں میری مدد نہ کرتے تو شاید میں کبھی یہ نہ کر پاکوں سب آپ کی وجہ سے اچھا آپ کو یاد ہے نا کل درخ زہی کا داکھلا کرانا ہے ہاں ہاں یاد ہے یاد ہو ہو جائے گا لیکن میری بات سنو تم میں آج پر شہر جا رہا ہوں دعا کرو ڈاکٹر شہریار کا کواہ تھا کتا مینج موسیقی لو ڈاکٹر موسیقی موسیقی لو تمہارا اسپطال آگیا جاؤ مجھے بھی ڈاکٹر شہریار کے لئے لکھا لے موسیقی 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 اللہ اللہ وہ ہوتیل ملتھل کو گولی مارو مجھے ہسپتال بنوانا ہے عورتوں کا ہسپتال وہ تاکہ خجستہ ڈاکٹری یہاں پہ کرے علاقے کی عورتوں کا فائدہ بھی ہوگا اور وہ ڈسپینسری اس کے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے میرا ایک بات بتاؤ مجھے سچ سچ یہ خجستہ کو رکھنا تمہاری غیرت اور آنا کا مسئلہ ہے یا دل کا بھی معاملہ ہے وہ لالہ ترقضی مرد کا بچہ ہے دل کی بات پر دیان نہیں دیتا وہ غیرت ہر چیز سے پہلے ہے ایدر دیکھو ایدر میری طرف دیکھ کر بات کرو وہ لالہ فضول باتیں مت کرو چھوڑو کل یہ ٹھیکے دار لوگ دوبارہ آئیں گے تم دا جی سے بات کرو پیسے دلواؤ میں چاہتا ہوں خجستہ کی آنے سے پہلے یہاں پہ ہسپتال تیار ہونا چاہیے بس بیمانیہ بیمانیہ موسیقی 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 مجھے تمہارا یوترا وہ چہرہ پاسل نہیں ہے جیسے پہلے تھی ویسی ہو جاؤ تو بھار وقت مجھ سے لڑتی مطقرار کرتی تھی پہنس کرتی تھی اس کو وہی گھونے چاہیے موسیقی تو بھارا گئے ہاتھ جھوڑتا ہوں موسیقی 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 یہ تمہا چانک اتنا اچھے کیسے ہو گئے تمہارے واسطے پوک پانے کے لیے موسیقی 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 لیکن موسیقی 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 نو zde بخارج آخر موسیقی 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 کیا ہوا ہے؟ اونا کیا ہے ذات؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ ڈاکٹرز کون آپ روبوٹ سمجھتے ہیں ابھی چھے گھنٹی کی سرجری گر کے آیا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہارٹ مت پڑو مشکل بھی ہے اور بے سکونگی اینیوے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ وہ اکستان میں ایک میڈیکل کانفرنس ہو رہی ہے سبیکہ نے فیکس بیج دیا یہاں میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی چلو ساتھ کیا فائدہ ڈیڈ؟ ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں ٹائم نکالنے سے نکلتا ہے چھے سال ہو گئے ہیں تو میں اس سرزمی پر قتم رکھے ہوئے حسن کی شادی ہو گئی اس پر بھی تم نہیں آئے اس کا تین سال کا بیٹا ہے اسے بھی تم نے نہیں دیکھا ہمارا دل نہیں کرتا ہے حسن کو اتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ اپنی فاملی کے ساتھ آئے میرے ساتھ رہے ہیں آپ آتا ہی نہیں پوری دنیا میں ٹور کرتا ہے لیکن میرے پاس نہیں آتا دو بھائی ہو سن ایک گلٹ میں جی رہا ہے دوسرا صد میں پلیس خاتم کر دو یار یہ سب تمہاری ٹینشن میں سبی کا کچھ شکر ہو گئی ہے پہلے جیسی بات بھی نہیں رہی اس میں آپ ذکبیں عبارہ مجھے 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 یہ فائل چیک کر رہے ہیں ڈاکٹر خجستہ یہ رپورٹ میں چیک کر چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیشنٹ کو کارڈیاک پرابلم ہے پھر کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے ڈاکٹر خجستہ میں نے شہر ایفر کر چکی ہوں بلکہ اب تو ان کی فیملی نے شہر لے جانے کی تیاری کر رہی ہے میں صرف سپیسیفیکلی اس پیشنٹ کی بات نہیں کر رہی اوورال کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمارے یہاں دلی امراض بڑھے جا رہا ہے ہمارے پاس انیشنل چیک اپ کے لئے ڈاکٹر نہیں ہے یہ سرجری کیسے لے کر آئیں گے چھ سال میں اپنے اتنا بڑا ہاسپیٹل بنا لیا کافی سرجریز ہوتی ہیں یہاں پہ انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا ہارٹ سپیشنلسٹ پہ انشاءاللہ وہ دوسری والے پیشنٹ کا آپ نے بتایا تھا یہ ہے وہ ریپورٹ ان کی تو کڈنیس بلکل کتم ہو گئی ہے ان کو فارن ڈالیس اس پر ڈالنا چاہیے اچھا کرم کپڑے رکھ لیا ہے نا پہاڑوں میں تھنڈ ہوگی جی ماما پیکنگ بھی ہوگی یہ کرم کپڑے بھی رکھ لیا ہے اچھا حسن سانی کا خاص خیال رکھنا ہے بچوں کو جلدی تھنڈ رکھتی ہے ہم سانی کو ساتھ لے کے لیے جا رہے ہیں ہم اپنی ویکیشن انجوائے کرنے جا رہے ہیں اس کو اپنے اپنے پاس رکھیں بچوں کو ساتھ لیا ہے جی بچوں کو ساتھ لیا ہے اب ایسی بھی آپ کی پریکٹیوس ہو جائے گی بچوں کو ساتھ لیا ہے ان کے لئے دنوں کا پاس نہیں آیا اب کبھی دل لگا رہے ہیں اوہ واو پریکٹیس اور تم دکتر ایسی بڑے ہو گیا ہے نا اچھا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ اچھا ساتھ رکھتی جی کھا مجھے لیٹ ہوگا کھانی کا نظار نہیں کریں بائی بائی سانی رائٹ میرے داکٹر اس لیے نہیں بنی تھی کہ میرے سارے گر والے مریض بن کر بیٹھ چاہے دوائی کا کوئی واقت ہوتا ہے نا آپ وقت پر دوائی کیوں نہیں کاتے ہو تو ان کو اسپتال اس لیے بنا کر نہیں دیا تھا کہ تم دن رات ادھر ہی روے چوکی داری کرے اس کا تم ٹائم پر کیوں نہیں کر رہتے چوک سے نہیں رہتے وہاں پر اس علاقے میں مریض ہی اتنے رہنا پڑتا ہے تمہارا دا جی کہہ رہا تھا کہ جو دوائی خجستہ اپنے آت سے کلاتا ہے اسی سے آرام آتا ہے اب تم خود کلاؤ دوائی اچھا بانے ہیں یہ سارے دوائی نہیں دیکھتی کہ کس کے آج سے کلائی جا رہے ہیں لیکن دوائی یہ ضرور دیکھتی کہ کب کھائی جا رہے ہیں وقت پر کانی دوائی وہ تمہارے اسپتال میں ایک نیا ڈاکٹر آیا ہے کیا والا سنام اس کا ڈاکٹر ایلیان آہ تو اس کے ساتھ میرے رشتے کی بات کر لے اینا مری شادی کرا دے جیسے کوئی نیا ڈاکٹر آتا ہے آپ لوگوں کو میری شادی یاد آ جاتی ہے جیسے اس دنیا کے اندر اور کوئی کام نہیں رہ گیا سوائے میری شادی کے نہ ہی کروں گی تو قیامت آ جائے گی جیسے بڑا صدی ہے یہ ہم جب بھی شادی کا بات کرتے ہیں اس کو غصہ آ جاتا ہے ہم بات کرتے ہیں اس کو غصہ آ جاتا ہے خچستہ بچے تم کب تک اکیلا رہے گا ایک بات کا تو ہم کو پکا پتائے ترخصہ ہی تمہیں بہت چاہتا تھا پر تمہارا دل میں اس کے باستے کوئی معبت نہیں تھا بچہ کیا تم سارا زندگی اکیلے گزارے گا ہو سکتا وجہ کوئی اور ہو کیا وجہ ہے آپ کو بتاؤنا تمہارا دا جی بہت پریشان ہے وہ تمہارا وجہ سے بیمار رہنے لگا کہ خدا نخستہ اب ان کو کچھ ہو گیا تو اللہ نہ کرے مور یہ کیسی باتیں کر رہے ہو اچھا تم ہمارا بات نہیں مانے گا تو پھر ہم ایسا ہی بات کرے گا مسئلہ کیا ہے تم ہم کو بتاؤ وہ شیئر والا ڈاکٹر تو نہیں ہے وہ جس کو امروز ڈوننے گیا تھا بولو ہمیں کچھ تو باتاؤ تمہارا دل میں کیا ہے کچھ تو بولو سلام چاچی سلام بھاچی مالیکم سلام پلوشا کیسی ہو میں ٹھیک یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں یہ ہمارا میڈیکل کالیج میں نا ایڈمیشن ہو گئے تو اس کے واستے ہم فارم فیل کروانے آیا تھا یہ تو بہت اچھی کبر ہے بہت مبارک ہو مور اگر میں اتنے دل کے رہستے پر چلی ہوتی نا تو آج ان سب کے رہستے بند ہوتے ہیں آو پلوشا تمہارا فارم فل کرتے ہیں یہ تو بڑے اچھی کبر ہے مٹائی کا ہے مٹائی ہم لائک موسیقی 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 اگر میکنی کی فیاملی بن گئی ہے تو مجھے ریلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا اس لئے روز بولتا ہوں تو کیا سنی بھی اتنی دیر سے چیزوں کو سمجھے گا دنیا های اوپسو کیا ہوا لگی تو نہیں چلو انام سے اٹھو اٹھ سکتی ہو نای نای مام آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کافی اچھا ہسپٹل ہے ہاں سپرائزنگلی سٹار بھی بات اچھا ہے اچھے کیا کر رہے ہیں بے سینگ کوئی مادم چلاتی ایوش ای کود میتھر نای نای میں آپ کو کال کر رہا ہاں اوکے مام اوکے بای بای موسیقی موسیقی اجیستہ اجیستہ اندھانتا ہوں میں مازی میں آپ کے ساتھ بہت کچھ بورا کیا لیکن ایک دفعہ میری بات تو سننے پریز میں آپ کی کوئی بے باست سننے یا اس کا جواب دینے کی پابند نہیں اب جا سکتے ہیں ہاں سے ارے ایسے کیسے چلا جاؤں میں آپ اپنی زندگی میں اگدم سیٹھیں میں بھی پتھ مہین ہوں لیکن میرا بھائی آدھی بچارہ جب سے گھر سے گیا ہے واپس نہیں ہایا توپ توپ میری ماں غم سے نڈھال ہوئی گیا صرف آپ ہیں جو اسے واپس لاسکتی ہیں دیکھئے مسٹر آسان نہ میں نے مسٹر آدھی کو یہاں سے بھیجا تھا اور نہ ہی آپ کی ماں کے گم کی ذمہ دار میں ہوں اسے جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے اس کال بھی کود ہی نکالی ہے آپ کیسے ذمہ دار نہیں ہیں خود اس کو محبت کے جال میں پسا کے آپ نے شادی کر لی وہ بیچارہ سو سمجھ کے بولے کہ کیا بول رہے اور کہا بول رہے ہیں یہ میرا اسپتال ہے اور میں یہاں کوئی تماشہ برداشت نہیں کروں گے آپ کی وائف کی مرم پٹی ہو چکی ہے آپ انہیں لے کر یہاں سے جا سکتے ہیں دیکھیں میری ہم نشیوں ہم نشی چھولیں میرے دل کی زمین اس دل مغرور کا اب ہم سفر کوئی نہیں موسیقی 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 موسیقی